بہت بہت شکریہ ناول فنا کا پندرمہ باب پیش خدمت ہے اس کا نام ہے ہتھ چوڑی گمنام اور دلہ رام گارہ میں لطپت مٹی کے تازہ تازہ بنے ہاتھی نما کھلو انہوں کو ترتیب سے رکھ کر بہر گلی کی دوپ میں سکا رہے تھے اور دلہ رام گمنام سے کہہ رہی تھی سجاولے کے پاس کس چیز کی کمی ہے نہ اس کا دل اور کسے شہ سے نہیں بیل سکتا گمنام نے دوچار اور ہاتھی ایک ترتیب میں سجا دیئے پھر کہنے لگا جیادہ سوال نہ کر اور دعا کر جلدی سے یہ ہاتھی سوک جائیں اس کے بندے لینے کے لیے پوچن والے ہی ہوں گے مگر اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے سکندر دور سے سرپٹ گوڑا دوڑاتا ہوا ان کے سروں پر پہنچ گیا یہاں گلی کے بالکل ترمیان پھیلے مٹی کے ہاتھیوں کو دیکھ کر اس نے اپنا گوڑا روک لیا اور کہنے لگا اوے یہ کیا ٹھیٹر ہے یہ مٹی کے بنے ہاتھی کیوں گلی میں کھلیار رکھے ہیں یہ سننا تھا کمار گمنام دوڑ کر آگے بڑا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یہ سوکھنے کے لیے توپ میں ڈالے ہیں سرکار ابھی تھوڑی دیر میں سجاول ان کو لینے کے لیے آ جائے گا حضور یہ کہہ کر اس نے ملتجی نظروں سے اس کی طرف دیکھائی تھا کہ اسکندر گرج اٹھا اوے اسکندر کی راہ میں بھی پورس کے ہاتھی آگے تھے آپنا ہی لشکر چت کے ہو گئے اور ادھر ایک میں بھی اسکندر ہوں جس کی راہ میں سجاول ہاتھی کھلار گیا ہے پر یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں سرکار یہ بھلا آپ کو کیا نقصان دیں گے گمنام نے ہاتھ جوڑے ہی تھے کہ اسکندر نے اپنے گوڑے کو ایک ہلکی سی ایڑ لگا کر اس کی باہ کھینچ لی اور کہنے لگا دشمن کی چیز پامے لک کی ہو پامے کک کی پر اسے سکندر ہی راہ میں نہیں ہونا چاہیے اسے سکندر ہی راہ میں نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کر اس نے گوڑا کو ایک ایڑ لگائی اور مٹی کے بنے ہوئے سارے ہی ہاتھی توڑتا ہوا آگے نکل گیا جبکہ پیچھے گمنام اور اس کی بیوی دلہ رام ہاتھی ملتے رہ گئے باری بوچھوں والا جاگیردار صداغر چراغلی کے ڈاخانہ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنے دشمنوں کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا نا پھر وہ نمک حرام تجھے نئی لبا چراغلی جس نے ریانہ کی تار ملتے ساری جا کے اجائب کو تار ملا دی اس پر چراغلی نے اپنی انہ کو تار لی اور پھر اس کا سرہ اپنے ہنٹوں میں دبا کر کہنے لگا تیرے خطو کو اپنی جیو سے بند کر کر کے اللہ جانتا ہے صداغرہ میرا تو گلائی چپ ہو گیا ہے لگتا ہے ست بریوں کی گونت تالو سے چپک گئی ہے اور یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے چراغلی نہیں ہے بس ایک وار ایک وار اس نمک حرام ڈاکیے کا چیرہ میری آنکھانے سامنے کر دے خدا اکی قسم ہے مجھے پھر اس کی شکل کسے نے نہیں بیکھنی صداغر حسب عادت پھر بڑک اٹھا تھا اس پر چراغلی کہنے لگا اس ڈاکھانے کے سارے ہی ڈاکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں میں نے پوری ایک رات اک اکی شکل پر غور کیا ہے پر ان میں سے کوئی بھی مجھے ایسا نہیں لگا جسے دیکھ کے یہ گمان گزرے کہ وہ نمک حرام ہو گیا ہے یہ سننا تھا کہ صداغر غصہ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی منڈی مار کر کہنے لگا نمک حرام کی سب توں بڑی نشانی یہی ہوتی ہے چراغلی صاحب اسے ویک کے نہیں لگتا کہ وہ نمک حرام ہو گیا ہے یا اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ چراغلی کی نظریں دروازہ کی طرف اٹھ گئیں وہاں سے جنگیردار تبارک ہستا ہوا گردن میں ایک کوبرہ سامپ ڈالا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا اندر داخل ہوتے ہی اس نے جنگیردار صداغر کو ایک آنکھ ماری اور چراغلی سے ہنس کر کہنے لگا اور کوئی خط اماری طرف ہوں بھی ریانہ کو ڈال دیا کر چراغلی یہ سننا تھا صداغر نے اپنا رخ تبارک کی طرف موڑ دیا اور دانت پیس کر کہنے لگا نہ تجھے پگ ڈال کے جوابہ مل نہیں گیا تبارکیا اس پر تبارک ہنس پڑا اور یہ جوابہ تو تجھے بھی چھٹھیاں بیج کے مل چکا ہے پھر تُو اس داخلے میں کیا لب رہا ہے تبارک کے سوال پر صداغر بڑک اٹھا اور یہ میرا اپنا داخلہ ہے یہاں میں سو با رہوں گا تجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دور کر دیتا ہوں صداغر کی موچھیں غصہ میں پڑک اٹھی تھی تبارک پھر ہنس پڑا اور کہنے لگا اور تُو یہاں جم جم آ تین جنوں بھتوں سے باتیں کر چڑے لوں سے سلام دعا کر کوئی چلا شلا کٹ منتر دارو کر متے رے اڑا تیرا کوئی خط پڑھ لے تبارک کیا صداغر نے اسے چند مارنے کے لئے ہاتھ اگرائی تھا کہ چراغ علی نے وہ ہاتھ وہیں پر رک دیا اور کہنے لگا ہوش کر صداغرہ سرکار کے دفتر میں ماری ہوئی چپیڑ سرکاری میمان خانے میں پہنچا دیتی ہے صداغر کو چراغ علی کی بات سمجھ میں آگئی تھی لہٰذا اس نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ ذرا نیچے کر لیا اور تبارک سے کہنے لگا اے دعا دے اس دفتر کو دے گئے بند یہاں تجھے جینے کو چار سا اور لب گئے ہیں تبارک نے اپنا کوبرا کردر کے گرد لپیٹ دیا اور سارا زہر اپنی آواز میں باہر پر کہنے لگا چاچا روندی مار کہتا ہے جس ویلے دشمن کو رو چڑ جائے اس ویلے آپ نے رو نہیں کرنا پتر جی رب رکھا اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ ماتا تک اٹھایا پھر ہس کر اس نے گلہ میں پڑا سام کا مو چھوما اور ڈاخانہ سے باہر نکل گیا پیچھے صداغر کی موچھیں غصہ میں پھڑکتی رہ گئی تھی سکندر نے سونے سے پہلے گڑی میں وقت دیکھا پھر اسے اپنی کلائی سے کھول کر اس نے بیٹ کے ساتھ دری تپائی پر رکھ دیا بستر پر دراز ہو کر جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اس کی تپائی پر پڑا موبائل کی گھنٹی بج اٹھی جسے سن کر چونک جانے کے انداز پر اس کی آنکھ کھل گئی ہیلو اس نے کال کرنے والے کا نام دیکھے بغیر اپنا موبائل اٹھا لیا میرے ہاتھی مار کے آپ چین سے سو گیا ہے دشمنہ موبائل اٹھا کے اس کے کان میں سجاول کی آواز پڑی کون سجاول سکندر کی نیندر سجاول کی آواز سن کر اڑ گئی تھی ہاں سجاول ہی بول رہا ہوں اور کس کے آتھی تیرے کوڑے تلے آکے روندے گئے ہیں یہ سن کر سکندر نے دل کھول کر ایک کھا لگایا اور کہنے لگا ہاں 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 اوے مٹی کے بڑے پانچ دس آتھیوں کے مرمے پر تیری نیندر اڑ پڑ گئی یہ سنیاں ذرا بار نکل کے ویک سکندریا تیرا کتا بھی مٹی کا منا ہوا تھا دوسری طرح سے سجاول کی آواز سن کر سکندر بستر چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف دوڑ پڑا باہر ایک غلام گردش کی سیڑھیوں کے پاس ہی ایک کتا مرا پڑا تھا اوے آپ نے مٹی کے بڑے ہاتھیوں پچھے تُو نے میرا سچ مجھ کا کتا مار دیا اوے بڑا غزب کیا تُو نے بڑا ظلم کمایا ہی سجاولہ ہاں ہاں یا مرا ہوا کتا پر سکندر کی نظر گئی تو ایک لمعہ کے لیے وہ وہیں جام ہو کر رہ گیا اوے تُو بھی مٹی کا بڑیا ہویا ہے سکندریا اوے کسے دیارے میرے اتھوں تُو نے بھی ماریا جانا ہے سجاول نے گرج کر کہا اب کسے پتا کس کے اتھوں کس کی لہی ہے سجاولیا سکندر نے غصہ سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا رات بوں لنگ گئی ہے سکندریا کسے جائی بے کے سوچ سونیا کس کے اتھوں کس کی لکھی ہے سجاول کا لہجہ بے انتہا سر تھا اوے بو سوچا ہے سجاولہ بو سوچا ہے سوچ سوچ کے اسی نتیجے پر پہنچاؤں مقاولے پر سکندر کھڑا ہو جائے تو موت دوجوں پر واجب ہو جاتی ہے یہ سن کر کچھ لمو کے لیے سجاول چھپ ہو گیا تھا اس پر سکندر ہس پڑا کیوں موت گلوں ڈر گیا ہے دشمنہ سجاول نے دل کھول کر ایک کہکہ لگایا اور کہنے لگا بندہ موت گلوں نہیں ڈرتا سکندریا پر اس کے آڑے کی انداز گلوں ضرور ڈر جاتا ہے یہ کہہ کر اس نے کال کار دی اور رابطہ منکتہ ہوتے ہی دوسری طرف کھڑے سکندر نے موبائل کو غصہ سے ایک طرف پٹک دیا ریحانہ اپنے کمرہ میں چرپائی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیئے روئے جاری تھی اور دل آرام اس کے سر پر کھڑی کہہ رہی تھی تو رو ہمارے نصیبوں کو ہماری جان کو اپنی جان کیوں گلاتی ہے کمنام جو ایک طرف سر جکائے کھڑا تھا اپنے گلو گیر آواز میں کہنے لگا اوے تُو نے یہ بھی نہ سوچا ریانہ پتر تیری پڑھائی پچھے مٹی کے مرتند بناتے براتے مہو اور پیو کا تن بدن بھی مٹی مٹی ہو گیا ہونا ہے یہ کہہ کر اس کے آسو چھلک پڑے اس پر دل آرام پھر بول پڑی اس کو کیا پروا ہے اس نے تو اپنی سولہ جماعتیں پڑھ لی نا گمنام جو اب بقیدہ روے چلا جا رہا تھا رو رو کر کہنے لگا یہ کالی یونیورسٹی آلے بچوں کو ایسی کتابیں پڑھاتے ہی کیوں ہیں دل آرام جنہیں پڑھ کے انہیں مہو پیو کا چیرہ پڑھنا پھل جاتا ہے ریانہ نے اچانک اپنا سر اوپر اٹھایا اور انہیں ہاتھ جھوڑ کر کہنے لگی بس کر اب بس کر جا خدا کے لیے میں ہاتھ جھوڑتی ہوں میرا اور شوکتے کا آپس میں کوئی میل نہیں میں تیرے کے ہاتھ جھوڑتی ہوں ریانہ ہماری عزت کی لج رکھ لے میری بین بڑے چاؤں اور مانوں سے یہ انگوٹھی تیرے لیے بنوا کر لائی تھی شابہ میری چندہ میری سوڑی تھی اسے پہن لے دل آرام نے انگوٹھی اٹھا کر اس کی تلی پر رکھی تھی کہ اس نے اٹھا کر باہر سہن میں اچھال دی تو تیزی آڑی نہ ہوتی تو تجھے میں کھڑے کھڑے کروں بار کر دیتی دل آرام کا پارا چڑ گیا تھا جو تی مہو پیو کی عزت کی پیال نہ بنے اسے مہو پیو کے کر رینڈ نامی کوئی حق نہیں گمنام بھی بڑک اٹھا تو پھر میرا موں کیا تکتا ہے اببا نکال باہر کر اس گھر سے اور ماں تو کھڑی کیا سوچ رہی ہے دے تکہ اس گھر کی دلیس سے جو گھر کم اور جہنم زیدہ بن گیا ہے رینہ بھی غصہ میں چیخ اٹھی موت صرف سا بند ہونے کا نانی رینہ جو بچیاں ماں باپ کی مرضی کے بغیر کار کی دلیس پار کر جاتی ہیں سمجھو وہ بھی ماں باپ کے لیے مر جاتی ہیں دل آرام نے کہا ٹھیک ہے ماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس روز روز کے مرنے سے تو بہتر ہے میں ایک ہی بار یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ یہ کہہ کر ریانہ اپنی جوتی پہن کر کمرہ سے بہر نکل گی دل آرام نے دپٹا اپنے موں پر رکھ لیا اور رو کر کہنے لگی دیکھ لیا دیکھ لیا گمنام کیا اسی دن کے لیے تُو نے یہ کشت کٹا تھا اس پر گمنام نے آ پری اور کہنے لگا یہی تو وہ توکہ ہے دل آرام کشت کٹتے ہوئے بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کس دن کے لیے کشت کٹ رہا ہے سکندر اپنے مدہ گتہ کے پاس ہی برامدہ کی سیڑھیوں پر سر رکھ کر سو گیا تھا تھوڑی دیر میں اس کا خاص الخاص آدمی مندری اس کے پاس پہنچ گیا جس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی سکندر کی آنکھ کھل گئی اوہو سکندرہ جی اٹھیں ادھر حویری میں لوگ آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں مندری نے قریب پہنچ کر کہا یہ میری اویل ہے جہاں جاؤں سو جاؤں اس بات کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے سکندر جنجلا اٹھا اوہو سکندرہ جی سمجھا کریں حضور لوگوں کا خیال ہے یہ جگہ منعوس ہے نجست ہے یہاں آپ کا سونا نہیں بنتا مندری کے موں سے نکلا ہی تھا کہ سکندر بول پڑا وہ اس لیے کہ یہاں میرا خطہ مرا تھا اہاں سکندرہ جی یہ آپ کے کتے کی تھاں تھی اب بلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی سونے تو نہیں نہ لگتے سرکار مو چڑا مندری نے کہہ ہی دیا اچھا جی سکندر کی آنکھیں باہر نکل آئیں اندر چال کر کوئی ٹکر پانی پیئے سرکار نہیں تو لوگ تو پھر کہیں گے نا سرکار آپ نے تو بس اس کتے کی تھائیں مل لی ہے یہ سن کر سکندر سیڑھیوں سے اٹھ کھڑا ہوا اوے لوگوں کی ایسی کی ایسی اب کسی کا موں تو بند نہیں کیا جا سکتا نا سرکار مندری نے کہا اے کھلے لینے دے ان کے موں مجھے کسی کی پرواہ نہیں کسی کی پرواہ نہیں پھر سوچیں سرکار کل کل آئی یہ گل آپ کے دشمنہ تک پہنچ گئی تو وہ کہہ کے لگا کے ہنسیں گے مندری نے اپنی طرف سے اسے سمجھا کر کہا پر جب بچلی گل ان پر کھلے گی تو ان کے کہہ کے آپری موت آپ مر جائیں گے مندری سکندر نے اس کی طرف تکتے ہوئے کہا اور بچلی گل وہ ہے کہا سرکار مندری کا موں حیرت سے کھل گیا مالک جب کتے کی تھاں پر آ کے بے جائے تو سمجھ لو وہ اس کی تھاں پر نہیں اس کی وفاداری کی تھاں پر آ کے بے گیا ہے سکندر نے اسے جواب دیا ہی تھا کہ مندری حقہ بقہ سا ہو کر اس کے چیرہ کی طرف تکنے لگا بہت بہت شکریہ میں موسوقی کوram Серг campe موسوقا نمیقا مندری موسوقا کسیر